محسنات معنویہ بس یہ کہ ان کے درمیان تضاد اور تقابل نہ ہو تضاد اور تقابل نہ ہو اور اس کی مثال ذکر کی تھی ما احسنت دین و الدنیا از اجتماعا و اقبح القفر وال افلاس بر رجلی کتنا ہی اچھا ہے دین اور مالدار دنیا از اجتماعا جب یہ جمع ہو جائیں ایک شخص میں اور کتنا برا ہے قفر اور افلاس ایک شخص میں جب یہ جمع ہو جائیں بھئی تو حسن دین دنیا تین چیزیں ذکر ہوئی تھی تین ان کے مقابل لائے گئے خبہ کفر اور افلاس کو اس کے بعد چار کی مثال ذکر کی آیت کے اندر اعتا اتقا تصدیق بلحسنہ اور تحصیل تحصیل لیسرہ ذکر ہوا جبکہ اس کے مقابلے میں بخال استغنات تفضیب بلحسنہ اور تحصیل لیسرہ ذکر ہوا بھئی اس کے بعد اعتا کے مقابلے میں بخال بھی واضح تھا صدد کے تصدیق کے مقابلے میں تفضیب بھی واضح تھی تحصیل لیسرہ کے مقابلے میں تحصیل لیسرہ بھی واضح تھی صرف اتقا کے معنی میں استغنات اس میں کچھ کی بہام تھا تو مصنف نے خود اس کی تشریح کی اور آپ کو بتلایا کہ استغنات اتقا کے مقابلے میں اس طرح ہے کہ استغنات بے پرواہ ہونا اس کا معنی کویا کہ وہ بے رغبت ہوا اس چیز سے جو اللہ کے پاس ہے تو گویا کہ وہ بے پرواہ ہے اس سے فلم یا تخی تو کیا ہوا وہ ڈرہ نہیں یعنی اللہ سے ڈرہ نہیں اور حرام کام کرتا رہا یا اس سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی شہوتوں کے ساتھ وہ بے پرواہ ہو گیا آخرت سے تو وہ ڈرہ نہیں تو عادم اتقا لازم ہے کس کے ساتھ مولانا استغنا کے ساتھ تو اتقا کے مقابلے میں کیا آیا مولانا استغنا اور استغنا کے ساتھ کیا لازم ہے عادم اتقا اور عادم اتقا مقابل ہے کس کے اتقا کے اور علامہ ستاکی نے ایک اور شرط بھی لگائی یہاں پر کہ وہ فرماتے ہیں ایک اور قید بڑھائی وہ فرماتے ہیں کہ اگر اولین کے اندر یہ پہلی جو متوافقیں ذکر ہوئے ہیں ان کے اندر اگر کوئی شرط یا عمر مشترک ذکر کیا جائے تو یہاں ان کی زدین میں اس کی زد کا ذکر کرنا ضروری ہے تو جیسے اس آیت کے اندر پہلی کے اندر تیسیر کی اشترات تھا مالانا کہ جو بھی اعتا کرے گا اتقا ہو اور تصدیق بل خسنہ ہو تو پھر اس کے لئے کیا ہے تیسیر ہے آسانی ہے مالانا اور اس کے مقابلے میں کیا ذکر کیا گیا کہ جو بھی بخل کرے گا اس مستغنی ہو اس تغناہ کرے گا اور تقضیب بلحسنہ کرے گا تو اس کے ساتھ کیا اس کی زد ذکر کی گئی تحصیر کی اور وہ کیا تحصیر کو ذکر کیا گیا تو علامہ سکاکی کی اگر بات مان لی جائے تو اس صورت میں یہ جو شیر تھا وہ اس کی مستانت مقابلہ کی مثال نہیں بنتا اس لئے کہ شیر کے اندر پہلے تین کے ساتھ کیا شرط لگائی گئی تھی جب یہ جمع ہو جائیں تو ان کی زدین کے ساتھ زد کی شرط لگائی جائے گی کہ کیا جب وہ جدہ ہو جائیں اور وہ کہت تو وہاں پر ملخوض نہیں وہاں پر بھی اجتماحی ملخوض ہے اس کے بعد مراہات النظیر کی سنر پڑی اور مراہات النظیر اس کو کہتے ہیں مالانا کہ آپ ایک عمر اور اس کے مناسبات کو ایک کلام میں جمع کر دیں جیسے شمس کے ساتھ قمر کو ذکر ہوا اور دونوں ایک دوسرے کے مناسب ہیں دونوں نورانی جسم ہیں اور ایک دن کے وقت آسمان پر چمکتا ہے تو دوسرا رات کے وقت اور تین کی مثال جیسے شاید اونٹوں کی تپنے تاریخ کر رہا ہے کہ وہ دبلے پتلیں ہیں کمان کی طرح وہ کمان جو مڑی ہوئی ہو بلکہ تیروں کی طرح جو تراشے گئے ہوں بلکہ وطر کی طرح ہے وہ جو چمڑا باندھا جاتا ہے تو پہلے تشبیح بیان کی کمان کے ساتھ لیکن کمان کچھ موٹی ہوتی ہے پھر اس سے عدول کیا اور کہان نہیں بلکہ کس کی طرح ہے تیروں کی طرح جو ان سے پتلے ہوتے ہیں پھر اس سے بھی عدول کیا کہ نئی تیر بھی کچھ موٹے ہوتے ہیں بلکہ وہ کس کی طرح ہیں وطر کی طرح ہے بھئی تو تین مناسبات کمان تیر اور وطر ان کے آپس میں مناسبت ظاہر ہے بھئی اس کے بعد کہتے ہیں مراغات النظیر کی ایک اور قسم ہے جس کو تشابہ الاطراب کہتے ہیں کہ کلام پہ اختتام کرنا ایسے الفاظ کے ساتھ ایسے معنی کے ساتھ جو مناسب بھوکس کے ابتداء میں جو مانا ابتداء میں جو بات ابتداء میں ذکر ہوئی تھی اس کے مناسب کو کس میں لانا آخر میں لے کر آنا تو تشابہ کلام کی دونوں طرفین ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئی ان کی ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت آگئی مثلا شروع میں دعویٰ ذکر تھا تو آخر میں کیا ذکر ہوئی دلیل ذکر ہوئی یا شروع میں معلوس ذکر تھا تو آخر میں علت ذکر ہوئی جیسے لا تدرکو الابصار وہ ہو یدرکو الابصار تو لا تدرکو الابصار کے علت کیا ہے لطیف وہ ذکر ہوئی اور وہ ہو یدرکو الابصار کے علت کیا ہے الخبیر اور اسی مراعات النظیر کے ساتھ ملحق ہے مالانا ایک دو معانی کو ذکر کیا جائے اگرچہ ان دو معانی کے اندر مناسبت تو نہیں ہے لیکن اس معانی دونوں کو تعبیر ایسے لفظ کر دیا گیا کہ ان لفظوں کی آپس میں کیا ہے مناسبت ہے تو یہ ملحق مراعات النظیر ہے مالانا اور اس کو ای حام تناسب بھی کہتے ہیں اس لیے کہ بظاہر وہاں پڑتا ہے کہ ان میں کیا موجود ہے مناسبت موجود ہے اگرچہ مناسبت موجود نہیں کیونکہ معنی جو مراد ہیں معنی حقیق مراد نہیں معنی جو مراد ہیں مولانا ان میں مناسبت نہیں دوسرا معنی مراد ہے اس کے بعد مولانا عرصاد پڑی سنات ہم نے اور اس عرصاد کو بعض علماء کے تصہیم بھی اس کا نام رکھا ہے عرصاد کا معنی گھات لگانا کسی نگران کو مقرر کرنا راستے پر جیسے وہ حجز کس کو کہتے ہیں جس پر شیر کا اختتام ہو رہا ہو یا جس پر فقرے کی فقرے کا اختتام ہو رہا ہو اس طرف اشارہ کر دیتا ہے بس شرطے کہ حرف روی سیغے کے ساتھ معلوم ہو حرف روی کس کو کہتے ہیں مولانا شیر کا آخر حرف جس پر شیر کی بنا ہوتی ہے اور نظم کے اندر ہر شیر کے آخر میں پھر وہی حرف لائی جاتا ہے جیسے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ تو اس سے ما قبل کے آیت کے اندر بھی آخر میں فیل آ رہا تھا اور اس فیل کے آخر میں کیا تھا نون جس ما قبل کیا تھا وَاو اور تو فیل تھا تو اس سے اندازہ لگا لیا کہ مادہ آخر ظلم ہے اور حرف روی نے بتلا دیا کہ کیا بنے گا سیغہ کیا بنے گا یَظْلِمُونَ جیسے اِذَا لَمْ تَسْتَتِعُ شَيْئًا فَتَحُو وَجَاوِسُ لَمَ تَسْتَتِعُ جب تو استطاعت نہیں رکھتا کسی چیز کی تو اس کو چھوڑ دے اور بڑھ جا اس کی طرف جس کی تو استطاعت تو تستطیع آنے سے پہلے آپ کو پتہ چل گیا کہ تستطیع آئے گا اس وَمِنَ وَمِنَ الْمَانَوِي المشاکلَتُ اور اس مَانَوِي 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 مشاکلَة وَحِي ذِكْرُ الشَّئِ بِلَفْزِ مشاکلَة اس کو کہتے ہیں مَانَوِي دو مَانَوِي آپ نے ذکر کیے دو مَانَا کلام کے اندر ذکر کیے سمجھ میں آیا بھئی ایک یہ مَانَا ہے ایک یہ مَانَا ہے ان کو آپ نے کلام میں ذکر کیا لیکن اس مَانَا کو تعبیر اس لفظ سے نہیں کیا جس کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جاتا ہے بلکہ اس مَانَا کو بھی اسی مَانَا کے لفظ کے ساتھ تعبیر کر دیا کیونکہ یہ اس کے پڑوس میں واقع ہو رہا تھا سمجھ میں آیا بھئی دو مَانَا آپ لے کر آیا مَانَا اور اس کو ایک لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اس کو بھی ایک لفظ سے تعبیر کرتے ہیں لیکن اس مَانَا اِسْحَانی کو آپ نے کیا کیا اسی مَانَا پہلے مَانَا کے لفظ سے تعبیر کر دیا اگرچہ اس کا لفظ جدا تھا لیکن آپ نے تعبیر کسے کر دیا پہلے مَانَا پھر یہ پڑوس میں ہونا واقع ہوگا کبھی یہ واقع ہوگا حقیقتاً عبارت میں وہ لفت ذکر ہوگا پہلے معنی کا وہ لفت ذکر ہوگا تو ثانی کو بھی ہم نے کیا کر دیا اسی سے تحبیر کر دیا اور کبھی معنی اول کا لفت عبارت میں مذکور نہیں ہوگا بلکہ اس پر قرینہ دلالت کر رہا ہوگا معنی کے اعتبار سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ بھی وطو ہے لیکن یہ تقدیراً ہے یہ کیا ہے تو یہ لفت تقدیراً اس لفت کے پڑوس میں واقع ہے کیونکہ قرینے سے ہمیں وہ پہلا بھی سمجھ میں آ رہا ہے جیسے یہ شیر ہے مرانا شاعر کہتا ہے ان لوگ قال اخترخ شیئن انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ تجویز کیجئے کوئی چیز نجید اللہ کا طبخہ ہو ہم عمدہ کریں گے آپ کے لئے اس کا پکانا یعنی آپ شاعر نے کہا کسی کے پاس گیا ہوگا شاعر تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بتلائیے آپ کیا پکانا چاہتے ہیں ہم اچھے اور عمدہ طریقے سے وہ کھانا آپ کے لئے سیار کریں گے فَقُلْتُ بَخُولِ جُبَّةً وَقَمِيْسَا تو میں نے کہا میرے لئے ایک جببہ اور قمیس پکا دو ایک جببہ اور قمیس آپ کہنا چاہیے تھا جببہ اور قمیس سی دو لیکن اس سینے کو تعبیر کر دیا کس سے پکانے کے ساتھ اس لئے کہ اس سے پہلے ساتھ پڑوس میں کیا ذکر ہو رہا تھا پکانے کا ذکر ہو رہا تھا تو اس کو بھی تعبیر کس سے کر دیا پکانے کے ساتھ کر دیا سمجھ میں آیا بھئی وَحِعَ ذِكْرُ الشَّئِ بِلَفْضِ غَيْرِهِ اور یہ ایک چیز کو ذکر کرنا ہے یعنی ایک معنی کو ذکر کرنا ہے بِلَفْضِ غَيْرِهِ غَيْر کے لفظ کے ساتھ لِوَقُوعِ ہِ اَعْزَالِكَ الشَّئِ اس وجہ سے کہ وہ چیز واقع ہوئی ہے فِي صحبتِ ہِ اَعْزَالِكَ الغَيْرِ اس غیر کی صحبت اور اس کے پڑوس میں تحقیق یا تو یہ وقوع کیا ہوا ہے مالانا تحقیقاً لفظوں میں وہ بھی مذکور ہے جو دوسرا معنی اور تقدیراً یا تقدیراً ہے مالانا اے وقوعاً محققاً اور مقدراً یہ بتلایا یہ وقوعاً محققاً و مقدراً کی عبارت علامت افتادانی یہ بتلانے کے لئے لائے کہ تحقیق کا تعلق وقوع سے ہے مالانا کہ یہ وقوع تحقیقاً ہوگا یا تقدیراً ہوگا ذکر سے اس کا تعلق نہیں کہ ذکر تحقیقاً تقدیراً ہوگا کہ قول ہی جیسے یہ شعر ہے مالانا قال اخترح شئیئن انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ تجویز کیجئے کوئی چیز من اقترحتو علیہی شئیئن مالانا کسی کے سامنے کوئی بات لانا اقترح کس کو کہتے ہیں کسی کے سامنے کوئی بات لانا کوئی بات رکھنا کسی کے سامنے یعنی کوئی تجویز پیش کرنا اقترحتو علیہی شئیئن میں نے اس کے سامنے بات رکھی ایک چیز رکھی اذا سألتہو ایاہو جب آپ اس کے اس چیز کا سوال کریں من غیر رویت بغیر غورو فکر فی البدی مالانا بغیر غورو فکر کہ مالانا آپ کو تجویز اس کے سامنے رکھیں وطالب وطالب علیہ سبیل تکلیف وطحکم اور آپ اس کو طلب کر رہے ہیں تکلیف اور تحکم کے طریقے پر سمجھ میں آیا بھائی کہ آنگوئے اس کو کیا کر رہے ہیں آپ لازم کر رہے ہیں تو مکلف بنا رہے ہیں اس کو لازم کر رہے ہیں اس کا حکم کے انداز میں وَجَعَلُهُ ایک طرحہ کا ایک معنی ہوتا ہے ایجاد کرنا بھی ایک طرحہ کا ایک معنی کیا معنی آتا ہے تو بعضوں نے اس کا معنی ایجاد کرنے کے یہاں کی علامت اختزانی فرماتے ہیں نہیں ایجاد کرنے کے معنی کی یہاں پر کوئی مناسبت ان لوگوں نے شاعر سے یہ نہیں کہا کہ ایک طرح شیعہ آپ کوئی چیز ایجاد کیجئے کوئی کھانا خود بنا کر لائیے پھر ہم آپ کے لئے اس جیسا اچھا کھانا بنا دیں گے یہ ان کی مراد نہیں تھی بلکہ ان کا راضہ تھا صرف بیان کیجئے تجویز پیش کیجئے وَجَعَلُهُ مِنِقْتَرَحَ الشَّيْعَ اور اس کو ایک طرحہ شیعہ سے بنانا بمانے اِبْتَدَعَاهُ اس کو وجود دیا غیر و مناسبین یہ منقب نہیں علامہ لائق فاجس جو کہ مفی نہیں ہے بات نجد مجزوم نجد مجزوم ہے مولانا علا انہو جواب الامر بنا برسک کہ امر کا جواب ہے اور کس مادے سے ہے نجد من الاجادت اجادت سے ہے وہو تحسین الشیعی اور یہ کس کو کہتے ہیں کسی چیز کو مزحسین بنانا عمدہ بنانا بھائی لَقَطَبْخَهُ آپ کے لئے نجد لَقَطَبْخَهُ ہم عمدہ کریں گے آپ کے لئے اس کا پکانا فاقل تو میں نے کہا اتباقو لے جبتوں و قمیس پکاؤ تم میرے لئے ایک جبتوں و قمیس اے خیطو یعنی سیوں میرے لئے و ذکرہ خیاطتال جبتی پی لفظ تبخی اور ذکر کیا مالانا جبتہ سینے کے لفظ کو پکانے کے لفظ کے ساتھ لِوقوعی حافظ صحبت تبخی تعامی اس لئے کہ یہ سینہ کہاں پر واقع ہو رہا تھا تبخی تعام کے صحبت میں و نحوہو اور جیسے مالانا اسی کے مثل تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ وَلَا آلَمُ مَا فِي نَفْسِ کا تو جانتا ہے جو وہ جو میرے نفس میں ہے وَلَا آلَمُ مَا فِي نَفْسِ قَعْ اور میں نہیں جانتا وہ جو कِ آپ کے نفس میں ہے یہاں پر دیکھو اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں تیسا علیہ السلام کہ اللہ آپ جانتے ہیں وہ جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا وہ جو آپ کے نفس میں ہے یہاں پر نفس کے لفظ کا اطلاع کیا ذاتِ باری تعالیٰ پر حالانκε ذاتِ باری تعالیٰ پر نفس کے لفظ کا اطلاع نہیں ہوتا صحیح نہیں مولانا لیکن یہاں مراد ذات باری تعالیٰ ہے لیکن اس ذات کو تعبیر کر دیا کس کے ساتھ نفس کے ساتھ اس لیے کہ یہ کس کے پڑوس میں آیا تھا اس سے پہلے ایک اور نفسی آیا تھا تو اس کے پڑوس حیث اطلقا نفس وعلیٰ ذات اللہ تعالیٰ اطلاع کیا گیا نفس کا اللہ کی ذات پر لی وہ کوئی ہی فی صحبتی نفسی اس لیے کہ یہ ذات نفسی کس پڑوس میں آئی باقی ہوئی تھی یہ تو اول کی مثال تھی جہاں تحقیقا کیا ہو جہاں پر تحقیقا کیا ہو لفظ مذکور ہو عبارت میں وَسْقَانِ سَانِ بَهُوَ مَا يَقُونُ بُقُوعُهُ فِي صَحْبَتِ الْغَيْرِ تَقْدِيرًا ثانی وہ کہ جہاں پر صغیر کی صحبت میں واقع ہونا تقدیرا ہو جیسے یہ اللہ کا قول ہے قولو کہو تم آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لیائے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا الَا قَوْلِهِ اللہ کے اس قول تک سِبْغَتَ اللَّهِ اللہ کا پاک کرنا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَتًا اور کون بہتر ہے اللہ سے بیتبار پاک کرنے کے وَنَحْنُ لَهُوا عَابِتُونَ اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں تو دیکھو یہاں سِبْغَ پاک کرنا سِبْغَت کا معنی ہے رنگ دینا لیکن یہاں کیا معنی مراد ہے پاک کرنا وجہ یہ مرانا کہ عیسائی جو ہیں حدیث علیہ السلام کو تیسرے دن ولادت کے تیسرے دن ایک پانی میں غسل دیا گیا تھا عیسائی کہتے ہیں ہم نے وہ پانی آج تک محفوظ رکھا ہے کس طرح محفوظ رکھا ہے کہ وہ پانی جو پہلے ہوتا ہے اس سے لے لیتے ہیں آگے پانی میں ملا لیتے ہیں مرانا اور پھر اس پانی کو اپنے گرجہ میں محفوظ رکھتے ہیں بھئے اس کے اندر وہ زافران وغیرہ چیزیں ڈالتے ہیں جسے وہ پانی بدبودار بھی نہیں ہوتا تو اس طرح یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے تو اس پانی کے اثرات کہتے ہیں ابھی تک چلے آ رہے ہیں اس کو کبھی ہم نے ختم نہیں ہونے دیا تو جب ان کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو لے جاتے ہیں اس پانی کے اندر اس کو گھوٹا دیتے ہیں یا اس کے کوئی چھینٹے وغیرہ اس پر ڈالتے ہیں اور چھینٹے ڈا وہ زردران کا پانی ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ جب یہ چھینٹے ڈا دے دیں یا گھوٹا دے دیں بچے کو اس پانی کے اندر تو کہتے ہیں اب یہ پاک ہو گیا اب کیا ہوا دراصل عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے مارا نا کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کی بنا پر کیا ہے آج تک جتنے انسان پیدا اس کے بعد جتنے انسان پیدا ہوئے سب گناہگار تھے ان کے گناہ کا اثر کیا ہوا عیسائی کہتے ہیں عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں تو وہ گناہ کا اثر چلتا رہا یہاں تک کہ ان سارے گناہوں کا پھر کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پر چڑھے تھے وہ کس لئے چڑھے تھے یہ کفارے کے طور پر تک کی طرف سے انہوں نے گناہ کا کفارہ دیا اور ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے نہیں بلکہ کیا معاملہ لوگوں پر مشتبہ ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پر وہ یہودی جو ان کو قتل کرنے آئے تھے کمرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور وہ شخص جو کمرے میں داخل ہوا تھا اس کی شکل کسی طرح بنا دی گئی حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کی طرح بنا دی گئی تو جب وہ باہر نکلا اور کہنے لگا کہ اندر حضرتی صلی اللہ علیہ السلام تو نہیں ہے ساتھیوں نے اسی کو پکڑ لیا کہ تو خود ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ اندر نہیں ہے تو پکڑ کر اسی اپنے ایک ساتھی کو جو حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کو پکڑنے آیا تھا اسی کو کیا کیا سولی پر چڑھا دیا اور مطمئن ہوگئے کہ شاید ہم نے حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کو سولی دے دی ہے تو کہتے ہیں حضرتی صلی اللہ علیہ تو اب بھی کہتے ہیں اس کی وجہ سے اب چنانچہ اب انسان کیا ہوا ہے گناہوں سے پاک اور اس کا طریقہ پہلے تو پاک ہی نہیں ہوتا تھا اب بس وہ کیا کرتے ہیں بچہ پیدا ہوا حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کیا کر چکے ہیں سب کی طرح سے قربانی دے چکے ہیں بس تیسے دن اس پر چھینٹے ڈالے اب یہ بھی کیا ہوا والانا گناہوں سے پاک والانا عجیب مذہب ہے سمجھ میں آیا بھئی بچہ پیدا ہوا گناہگار پیدا ہوا ہے سمجھ میں آیا بھئی اب اس کے اسلام اس کے مقابلے میں کیا کرتا ہے وہ تو گناہوں سے پاک ہونے کے سلسلے میں بچے کی مثال ذکر کیا کرتا ہے کہ بچہ جیسے ماں کے پیٹ سے آتا ہے بلکل گناہوں سے پاک اسی طرح مثالیں جیسے آتے ہیں حج کر کے مثلا کوئی شخص آتا ہے حج مقبول ہو بچہ گناہوں سے پاک تو وہ اپنے بچے کو اس زرد رنگ کے پانی میں گوتہ دیتے ہیں یا اس کے چھینٹے ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اب یہ فکرہ نصرانی حقیقتا اب کیا ہوا اب یہ سچا نصرانی ہو گیا یا حقیقتا اب یہ عیسائی بنا ہے گناہوں سے پاک ہو گیا سمجھ میں آیا بھئی تو وہ تطہیر اس تطہیر میں سبغہ ہے مالانا رنگ کا رنگ چڑھانا ہے وہ بچے پر کیا کر دیا جاتا ہے گویا تو وہ اس میں سبغہ کا مانا آیا مالانا تو اس کو تعبیر سبغہ سے کیا تعبیر سبغہ اور پھر آیت اور پھر یہاں پر آیت کے اندر سبغہ تللہ ذکر ہوا کیا ذکر ہوا تو وہاں سبغہ کے اندر تطہیر تھی یہاں بھی سبغہ تللہ سے کیا مراد ہے تطہیر اللہ اللہ کا پاک کرنا اس لیے کہ یہاں یہ کہتے ہیں یہ سبغہ جو ہے مصدر ہے تاقید مصدر معاقد ہے کس کے لئے آمننا باللہ کے لئے مالانا یہ مفعول مطلق ہے مفعول مطلق آپ نے پڑا ہے کبھی تاقید کے لئے آتا ہے کبھی حدد کے لئے آتا ہے اور کبھی نو بیان کرنے کے لئے تو یہاں یہ مصدر ہے مفعول مطلق ہے اور تاقید کے لئے آیا اور اس نے آمننا باللہ کے اندر تاقید پیدا کی آمننا باللہ میں کیسے تاقید پیدا کی وہاں ایمان ذکر ہے یہاں سبغہ سے تطہیر مراد لے لیں تو مناسبت تو پھر بھی نہیں آئی کہتے ہیں نہیں تطہیمان بھی انسان کو کیا کر دیتا ہے گناہ اور شرک سے کیا کر دیتا ہے پاک کر دیتا ہے صاف کر دیتا ہے تو ایمان آمننا باللہ مشتمل ہے تطہیر کے معنی پر کس کے معنی پر اس میں بھی پاک کرنے کا معنی پایا جا رہا ہے تو یہ سبغہ اسی کے لئے تاقید ہے جیسے ضربتو ضربن یہ ضربن کس کے لئے تاقید ہے ضربتو کے لئے تو یہاں آمننا کا کیا معنی یہ تہرن تہرن اللہ اللہ نے ہمیں کیا کیا بات کر دیا ایمان کے ساتھ بات سمجھ میں آگئی یہاں تک تو چونکہ آیت اب یہاں پر مولانا نہ لفظوں میں ذکر ہے نہ عیسائیوں نے ذکر کیا سبغہ کا نہ وہ عیسائیوں کے اسفیل کے لئے آیت میں سبغہ کا لفظ ذکر ہے لیکن چونکہ آیت نازل ہوئی ہے کس کے بارے میں آیت اسی چیز کے بارے میں نازل ہوئی ہے آیت کا شان نزول یہ ہے کہ وہ جو عیسائی وہ رنگ والے پانی میں بچے کو غوتہ دیتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں تطہیر اس کو کہتے ہیں اور اس تطہیر میں کیا ہے سبغہ ہے تو یہاں پر یہ ایمان کی وجہ سے جو پاکی ہے اس کو بھی تعبیر کیسے کر دیا گیا تطہیر سے کر دیا گیا سبغہ سے کر دیا گیا بات سمجھ میں آئی بھئی نحو قول جیسے اللہ کا یہ قول ہے اور وہ جو ہماری طرف نازل کیا گیا اللہ کے اس قول تک سبغت اللہ اللہ کا پاک کرنا اور کون زیادہ بہتر ہے اللہ سے بیعتبار پاک کرنے کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور آموسیقی عبادت کرنے والے ہیں وَهُوَا اِقَوْلُهُ سِبْغَةَ اللَّهِ مَسْدَرٌ یہ سبغت اللہ مستر ہے لِأَنَّهُ فِعْلَةٌ مِن سَبَغَةٌ اس لیے کہ یہ فِعْلَةٌ مستر ہے سَبَغَةٌ مَنَحْنَا آپ نے پڑھا ہے کبھی مستر فَعْلَةٌ کے وزن پر کبھی فِعْلَةٌ کبھی فُعْلَةٌ کے وزن پر فَعْلَةٌ کے وزن پر آئے تو یہ کس لیے آتا ہے عدد بیان کرنے کے لیے فِعْلَةٌ کے وزن پر آئے تو یہ حالت اور نوع بیان کرنے کے لیے اور فُعْلَةٌ کے وزن پر آئے یہ مقدار بیان کرنے کے لیے جیسے آپ کہتے ہیں اکل تو لقمہ تان مولانا اکل تو تو یہ کیا ہے مولانا یہ لقمہ یہ مستر ہے خاص مقدار بتلا رہا ہے یا جیسے اکلہ تان یہ مستر ہے مولانا اور کس پر دلالت کر رہا ہے خاص مقدار خاص خوراک پر مولانا تو اسی یہ فعلہ وزن بتلایا اور فعلہ کا وزن کس لیے آتا ہے نوع بتلانے کے لیے جیسے جلسہ خاص نوع پر بیٹھنا جلس تو جلسہ تل اور جلسہ فعلہ کا وزن کس لیے آتا ہے تعداد کیلئے آتا ہے جلس تو جلسہ تن میں ایک دفعہ بیٹھا جلسہ تین دو مرتبہ بیٹھا جلسات زیادہ مرتبہ بیٹھا سمجھ میں آیا بھئی تو یہ بھی فعلہ وزن ہے اور یہ فعلہ وزن کس لیے آتا ہے نوع بیان کرنے کے لیے من سباغہ سباغہ سے ہے کل جلسہ من جلسہ اور اس سے کیا وہ حالت مراد ہے جس پر کیا واقع ہو تطہیر سباغ واقع ہو اور یہ مصدر مؤقت ہے کس کے لیے آمننا باللہ کے لیے بھئی میں نے بتلایا کیونکہ آمننا کس معنی پر مشتمل ہے تطہیر کے معنی پر اے تطہیر اللہ لِأَنَّ الْإِيمَانَ يُطَحِّرُ النُفُوسَ اس لیے کہ ایمان بھی کیا ہے نفسوں کو پاک کرتا ہے فَيَقُونُ آمَنَّ مُشْتَمِلًا پس آمننا یہ بھی مشتمل ہے اللہ کا پاک کرنا مومنین کے نفسوں کو یہ تو تطہیر پر مشتمل ہے آمننا دَالَنَا لَيْهِ تو یہ وہاں خبر ہے فَيَقُونُ کی خبر ثانی اور اس پر دلالت کر رہا ہے مولانا آمننا کس پر دلالت کر رہا ہے تطہیر پر فَيَقُونُ سِبْغَتُ اللَّهِ بِمَانَ تَتْحِيرِ اللَّهِ تو سبغت اللہ کس معنی میں ہے مولانا یا یوں کہیں فَيَقُونُ سِبْغَتَ اللَّهِ وہی معرابہ ہکاہی پڑھیں سبغت اللہ بِمَانَ تَتْحِيرَ اللَّهِ تَتْحِيرَ اللَّهِ کے معنی میں مؤکداً لمضمون قولہ آمننا باللہ اور یہ تاقید پیدا کر رہا ہے آمننا باللہ کے مضمون میں ثم اشارہ الہ بقوع تطہیر اللہ فی صحبت ما یعبر عنہ بسبغ تقدیراً پھر اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ تطہیر اللہ واقع ہوا ہے فی صحبت ما اس چیز کی صحبت میں جس کو تعبیر کس سے کیا گیا ہے بھئے وہ نصارانی کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو گھوتا دیتے تھے اور اس گھوتے میں بھی کیا تھا سبغ کا معنی پائے جاتا تھا تو لہذا اس کو بھی کس سے تعبیر کر دیا گیا تو یہ جو یہاں تقدیراً کیسے ہے اس تقدیر کے مولانا اب وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ تطہیر اللہ ما یعب جس کو سبغ سے تعبیر کیا گیا ہے اس کی صحبت میں واقع ہے تقدیراً اس کی طرف اشارہ کیا بقول ہی اپنے اس قول کے ساتھ والاصل فیہ فیہاد المانا اور اصل اس کے اندر یہ ہے اس معنی کے اندر وہ ہوا ذکر التطہیر بی لفظ سبغ اور وہ یہ کہ ذکر کیا جائے تطہیر کو کس لفظ کے ساتھ کہ انن النصارہ کانو یغمیسون اولادہم نصرانی جو ہے وہ غوتا دیا کرتے تھے اپنے اولاد کو فی ما ان اصفرہ زرد پانی میں یسمونہو معمودیہ اور اس کو کیا کہتے ہیں وہ معمودیہ کہتے ہیں ویاقولون اور وہ کہتے ہیں یعنی ان کا یہ اعتقاد ہے انہو ایلغم سفی ذالک المائی تطہیرن لہم کہ یہ جو غوتا دینا ہے پانی کے اندر یہ ان بچوں کے لئے کیا ہے پاکی ہے فَإِذَا فَعَلَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ بِوَلَدِهِ جب ان میں سے ایک کوئی ایک کرتا ہے اپنے بچے کے ساتھ ذالکا یہ غوتا دیتا ہے قَالَ الْآَنَ تو پھر قَالَ وہ کہتے ہیں الْآَنَ صَارَ نَصْرَانِيًّا حَقًّا اب کیا ہوا ہے حقیقتا نصرانی بنایا سچا نصرانی بنایا ہے سمجھ میں آیا بھئی جی گرمی تو ہے مولانا لیکن پہلے اسی طرح سبق ہوا کرتے تھے یہ تو آپ لوگوں کے مزے ہیں مولانا پنکھے لگے ہوتے ہیں کولر بھی لگے ہوتے ہیں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہوتا ہے قدیم زمانے میں دیکھو کتنی تقریف میں لوگوں نے پڑا ہوگا بھئی سمجھ میں آیا حضرت شیخ رحم اللہ کئی مرتبہ سبق پڑھا رہے ہوتے اور بجلی چھلی جاتی اور اسی طرح گرمی ہوتی لیکن طلبہ بطلاتے سبق اسی طرح جاری رہتا کئیوں نے بتایا کہ ابھی کچھ چند ماہ پہلے ایک شاگرد آیا تھا وہ بھی ذکر وہ اپنا واقعہ بتلا رہا تھا کہ ایک مرتبہ بجلی چلی گئی وہ سبق پڑھاتے رہے اور سبق پڑھانے کے بعد کہتے ہیں میں نے ان کے کپڑوں کی طرف دیکھا تو بغیر مبالغے کہ کوئی ایک دھاگہ بھی خوشک نہیں ہوگا سارے کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے لیکن کہتے ہیں پڑھاتے ہوئے ذرا بھی اندازہ نہیں ہوا کہ اس وقت وہ سخت گرمی اور تقریف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سمجھ بھی آیا بھئی انشاءاللہ بھئی فَأُمِرَ الْمُسْلِمُونَ بِأَنْ يَقُولُوا لِلنَّصَارَا قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ پس مسلمانوں کا حکم دیا گیا کہ وہ نصرانیوں سے کہیں نصرانیوں سے یہ کہو قُولُوا کہو اے نصرانیوں یوں کہو اے عیسائیوں تم اپنے بچوں کو غوطہ دے کر کہتے ہو پاک ہو گیا یوں نہ کہو یوں کہو اے نصرانیوں آمَنَّا بِاللَّهِ کہ ہم کس پر ایمان لے آئے اللہ پر وَسَبَغَنَ اللَّهُ بِالْإِمَانِ سِبْغَتًا اور اللہ نے ہمیں پاک کر دیا ایمان کے ساتھ ایسا پاک کرنا پاک کرنا لا مِسْلَ سِبْغِنَا جو ہمارے پاک کرنے جیسا وَتَحَرَنَا بِهِ تَفْحِرًا اور پاک کیا ایسا رنگ دیا جو ہمارے رنگنے کی طرح نہیں وَتَحَرَنَا یا یہ اکھ سے تفسیری کر لیں اسی کا یا پا اور پاک کر دیا ہمیں ایسا پاک کرنا جو ہمارے پاک کرنے کی طرح یہ اس وقت ہے یہ تعبیل جو ہم نے کی جبکہ یہ قولو آمنا باللہ یہ کس خطاب کس کے لئے ہو کافروں کے لئے کہہ کافروں عیسائیوں یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ ہم ایمان اللہ پر لے ہیں وَإِنْ قَانَا الْخِطَابُ لِلْمُسْلِمِينَ اگر خطاب مسلمین کو ہے قولو کہ مسلمانو تم کہو تو معنی یہ ہے اَنَّ الْمُسْلِمِينَ اُمِرُوا مسلمانوں کو حکم دیا گیا بِأَنْ يَقُولُوا کہ وہ یوں کہے سَبَغَنَا اللَّهُ بِالْإِيمَانِ سِبْغَتًا کہ اللہ نے ہمیں پاک کر دیا ایمان کے ساتھ ایسا پاک کرنا وَلَمْ نُسْبَغْهُوْنَا چاہیے والنا وَلَمْ نُسْبَغْ سِبْغَتَكُمْ اَيُّهَا النَّصَارَا اور ہم نہیں پاک کیے گئے تمہاری طرح پاک کرنا اے نصرانیوں جیسے تم پاک کرتے ہیں ہم اس طرح پاک نہیں کیے گئے بلکہ ہم تو ایمان کے ساتھ پاک کیے گئے ہیں فَعُبِّرْ عَنِ الْإِمَانِ بِاللَّهِ بِسِبْغَتِ اللَّهِ پا تابیر کیا گیا ایمان باللہ کو سبغت اللہ کے ساتھ للمشاکلت کس وجہ سے مشاکلت کی وجہ سے لِوَقُوعِهِ فِي صُحْبَتِ سِبْغَتِ النَّصَارَا اس لئے کہ واقع ہو رہا ہے سبغت النصارہ کے پڑوس میں تقدیراً واقع ہو رہا ہے بِحَاذِهِ الْقَرِينَةِ الحالِيَةِ اس قرین حالیہ کے سبب سے اللہ تیہیہ سبب النزول جو کہ سبب نزول تھا مِن غَمْسِ النَّصَارَا اولادہم مِن غَمْسِ نصرانیوں کے ڈبونا غطہ دینا اپنے اولاد کو فِي الْمَاعِ الْأَصْفَرِ زَرْدْ رَنْكِ پَانِی میں جو کہ سبب نزول تھا یعنی نصرانیوں کو غطہ دینا وَإِلْلَمْ يُسْكَرْزَالِقَ لَفْسَنَ اگرچہ اس کو لفظوں کے اعتبار سے ذکر نہیں کیا گیا لیکن قرین حالیہ ہے اس بارے میں آیت نازل ہوئی ہے تو قرین حالیہ نے اس سبغہ پر دلالت کی تو ثانی کو بھی کس سے تعبیر کر دیا گیا سبغہ سے تعبیر کر دیا گیا سمجھ میں آیا بھئی یہ سناتِ مشاقلہ ہے یا جیسے اس کی وہ مثال ہے استحضا کا تذکر آتا ہے مولانا شروع کے پہلے اعتبارے کے شروع میں گل گل اللہ یستح دعو بھی تو دیکھو یہاں استحضا ذکر اللہ ان سے استحضا فرماتے ہیں نہیں مولانا یہ معنی نہیں اللہ ان کے استحضا کا جواب دیتے ہیں تو چونکہ پہلے ان کا استحضا ذکر ہوا تھا جو تو جواب استحضا کو بھی کس سے تعبیر کر دیا گیا استحضا سے یا مولانا اور اس کے مثال یہ ہاں اس طرح یہ المزاوجہ ومنہ ای من المانوی المزاوجہ تو المانوی میں مولانا مزاوجہ بھی بھی مولانا ای من المزاوجہ اور ملائے جائے مولانا ای من المزاوجہ بھئی فیلے مجبول ہے فیلے مجبول ہے اور فیلے مجبول کس کو چاہتا ہے نائب الفائل اور فیلے معروف کس کو چاہتا ہے فائل کو اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے فیل عبارت میں آتا ہے فیلے معروف تو اس کے فائل کا پتہ نہیں چلتا کون ہے فائل جیسے اللہ لدارہ آؤ تسلسلہ تو لدار دارت فیل فیلے معروف تسلسلہ بھی فیلے معروف یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عبارت میں فیلے مجبول آتا ہے اور کے مستر کو راجے ہوتی ہے جو اسی فیل کے دارہ کے اندر ہوا زمین جو کس کو راجے دارہ کے مستر یعنی دور وَإِلَّا لَدَارَ دَوْرُ وَإِلَّا لَتَسَلْسَلَ لَتَسَلْسَلَت تَسَلْسُلُ سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے وَإِلَّا لَدَارَ دَوْرُ وَرْنَا دور لازم آئے گا کیا لازم آئے گا اَوْتَسَلْسَلْسُل لازم آئے گا تو دارہ دور ترجمہ اس کا کیا کریں گے یقع دور کیا واقع ہو گیا دور واقع ہو گیا سمجھ میں آیا بھئی یہی بات علامہ تخت ذانی بیان کر رہے ہیں کیا واقع ہو کیا گیا مزاوجہ واقع کیا گیا میں نے کیا کہا تھا یقع دور دور واقع ہوا کیونکہ میں نے کس کا ترجمہ کیا تھا پھلے معروف کا تو یقع میں کیا لے کر آیا معروف اور یہ کیا ہے یزاوج مجھول تو اس کے لئے کیا ذکر کی علامت افتضانی نے دو کہ مزاوجہ واقع کیا گیا علا ان الفعل مسند الى ضمیر المسدر بنابر اس کے مسند ہے کس کی طرف مسدر کی ضمیر کی طرف تو دیکھو وہی مزاوجہ کیا ہے ملانا نائف فائل کیا ہے نائف فائل ہے اور الى ظرف یا ملانا کبھی جو آگے ظرف آ رہا ہوتا ہے وہ ظرف کیا ہوتا ہے نائف فائل ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں المفعول بھی آپ سے کوئی ترقیب پوچھے تو آپ کیا کہیں گے یہ بھی ظرف جو ہے یہ کیا ہے نائبل کیونکہ مفعول مفعول جیسے فیل محروف فائل چاہتا ہے اس میں فائل کیا چاہتا ہے فائل صفت مشبہ بھی کیا چاہتی ہے فائل اس میں تفضیل اس میں ضمیر نہیں بلکہ آگے جو بھی آ رہا ہے ضرف جار مجرور کو بھی کیا کہتے ہیں ضرف یہ ضرف کیا ہے اس کے لئے نائبل فائل تو یہاں تو کہتے ہیں یہاں پر ضمیر لوٹا دیں یزاوجوں کے مستر کی طرف اور وہ ہی اس کا نائبل فائل ہو یا آگے بین امان یعنی ضرف مولانا یہ کیا ہے اس کے لئے نائبل فائل ہے تو یہ فعل مسند ہے ضرف کی طرف یعنی کہ یہ قول بین مائن یعنی شرط جزائی دو مانع کو شرط اور جزا کے اندر مزاوجہ کہتے ہیں دو مانع کو ملانا شرط اور سوجہ ہے سبب کی طرح ملانا دو مانع کو شرط اور جزا کے اندر یعنی دو مانع ہیں دیکھئے ایک یہ مانع ہے ایک یہ مانع دو مانع ایک کو میں شرط میں ذکر کیا اور ایک کو جزا میں ذکر کیا پھر میں نے اس پر مرتب کی ایک چیز وہی چیز میں نے اس مانع پر جزا کے اندر بھی شرط میں ایک مانع لے کر آیا جزا میں ایک مانع لے کر آیا پھر ان دونوں معانی کو میں ملا دیا آپس میں کس طرح ملایا کہ شرط میں معانی پر جو بات مرتب کی تھی جزا کے اندر بھی اس معانی پر وہی بات مرتب کی وَالْمَانَ اَنْ يُجَعْلَ مَانَ يَعْنِ وَاقِ يَعْنِ فِي شرط وَالْجَزَائِ دو ایسے وَمَانِ کو جو واقع شرط اور جزا کے اندر مُزد وَجَعْنِ مِلے ہوئے فِي اَنْ يُتَرَتْتَبَ يَتَرَقْقَبَ نَي مَعْنَ اَنْ يَتَرَتْبَ کہ مرتب ہو عَلَى کُلِّ مِنْهُمَ اُن میں سے ہر ایک پر معنا ایسا معنا رُتِّبَ عَلَ آخری جو مرتب کیا گیا ہے کس پر دوسرے پر کا قول ہی دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی جیسے شاعر کا یہ قول ہے اِذَا مَانَ هَنَّاهِ فَلَجَّبِ الْحَوَا وَلَزِمَ اَسَاخَتْ الْوَاشِ فَلَجَّبِ الْحِجْرُ اِذَا مَانَ نَحَنَّاهِ جب منع کرتا ہے کوئی منع کرنے والا انحبیہ اس کی محبت سے فَلَجَّبِ الْحَوَا تو میرے ساتھ محبت لازم ہو جاتی ہے شاعر کہتا ہے مجھے محبت ہے میرے پاس بھی منع کرنے والے آتے ہیں چوگل خوری کرنے والے آتے ہیں اور میری جو مانشوکہ ہے اس کے پاس بھی منع کرنے والے جاتے ہیں اور چوگل خوری کرنے والے لیکن میرے پاس جب کوئی ایسا شخص آتا ہے جو مجھے منع کرتا ہے تو محبت اور میری بڑھ جاتی ہے اور میرے ساتھ لازم ہو جاتی ہے اور جب اس کے پاس کوئی چوگل خوری کرنے والا جاتا ہے تو وہ توجہ سے اس کی بات سنتی ہے اور پھر مجھ سے کیا اختیار کر لیتی ہے جدائی کو اختیار کر لیتی ہے افاقت الالواشی وہ کان بھرتی ہے الالواشی چغلخور کی طرح فلج جبیحل ہجرو تو اس کے ساتھ لازم ہو جاتی ہے جدائی اس کے ساتھ کیا لازم ہو جاتی ہے آپ دیکھو معنی نا سانیات مزاوجہ کیا بات اس کو کہتے تھے کہ دو معنی ذکر کرنا ایک شرط میں اور ایک جزا میں یہاں پر شرط میں ذکر ہوا اضامہ نہن ناہی جب منع کرنے والا کیا کرتا ہے منع کرتا ہے یہ ایک بات یہاں ذکر ہوئی اور جزا میں ذکر ہے افاقت الالواشی تو وہ کان دھرتی ہے کس کی طرف چغلخور کی طرف واشی کس کو کہتے ہیں چغلخوری کرنے والا تو وہ کان دھرتی ہے چغلخور کی طرف تو دیکھو شرط تھی جب مجھے کوئی منع کرنے والا منع کرتا ہے جزا کیا ہے تو وہ چغلخور کی طرف کان دھرتی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ دو معنی ذکر ہوئے پھر شرط میں وہ جو نہ یہ نہ ہی تھا اس پہ مرتب ہو رہا تھا کیا میرے ساتھ کیا لازم ہو جاتی ہے تو میرے ساتھ بھی ایک چیز لازم ہو جاتی ہے تو یہاں جزا کے اندر بھی اس پر وہ اس بات مرتب کی کہ اس کے ساتھ بھی ایک چیز ہے میرے پاس جب کوئی منع کرنے والا آتا ہے تو میرے ساتھ بھی ایک چیز لازم اور جب اس کے پاس کوئی چوگل خوری کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ایک چیز لازم ہے تو دونوں میں دیکھو لازم آیا ہاں میرے ساتھ جو لازم ہوتی ہے وہ محبت ہے اور اس کے ساتھ جو لازم ہوتی ہے وہ جدائی ہے وَإِذَا مَنَا نَا نَا ہِ جَبْ مُجھے درمانہ کرتا ہے کوئی درمانہ کرنے والا وہ مَنَا آنی آنی حُبِّ ہے اس کی محبت سے منا کرتا ہے اور پس جب میرے ساتھ محبت لازم ہو جاتی ہے اساخت الالواشی تو وہ کیا ترتی ہے کان دھرتی ہے چوگل خور کی طرف اِسْتَمَات یہ ترجم مانا بتلا رہے ہیں اساخت کا غور سے سنتی ہے اِلَن نَمَّا مِلَّذِي اس چوگل خور کی طرف اللَّذِي یہشی حدیثہ ہو جو مزین کرتا ہے اپنے بات کو چوگل خور جو آتا ہے وہ کیا کرتا ہے مولانا بڑے میٹھی میٹھی باتیں ہیں اور مزین کلام کو وہ ذکر کرے گا وَيُزَيِّنُهُ فَصَدْدَقَتْحُ تو وہ محبوبہ اس کی تصدیق کرتی ہے فِي مَفْتَرَ عَلَيَّ ان دور چیزوں میں جو اس نے مجھ پر گھڑی ہیں فَلَجَبِحَ الْحِجْرُ تو اس کے ساتھ کیا لازم ہو جاتی ہے جُدَائِ ذَا وَجَبَيْنَ النَّهِي النَّاهِ وَإِسَاخَتِهَا إِلَى الْوَشِ اور ملایا جمع کیا مولانا نَحِي نَاحِ کو شاعر نے اور إِسَاخَتِ الْوَشِ الْوَشِ ہو بھئی الْوَشِ نَحِي نَاحِ جو ذکر ہوا تھا شرط میں وَإِسَا عَرْقَان لَگَانَا چُغَرْخُور کی طرف الْوَاقِعَنِ فِي شرطی وَجَزَا یہ دو مانا واقع تھے شرط اور جزا میں فِي ان دونوں کو جمع کیا کس بات میں فِي ان رَتَّبَا عَلَيْهِمَا لَجَا جَشَئِن کن دونوں پر مرتب کیا ایک چیز کے لازم ہونے کو وَقَدْ يُتَحَم یہ بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں یہ معنی ہے مزاوجہ مزاوجہ اس کو کہتے ہیں کہ دو مانی ایک شرط میں ذکر ایک جزا میں ذکر تو اس شرط میں معنی پر جو چیز مرتب کی تھی جزا میں بھی اس پر وہی چیز تو دونوں کو ملا دیا سمجھ میں آیا کہتے ہیں یہ بعضوں نے یہ وہم کیا کہ ماتن کی عبارت سے دو مانی اگر شرط میں ذکر ہیں تو جزا میں بھی کتنے معنی ذکر ہوں دو مانی ذکر ہوں یہ معنی کیا بعضوں نے مزاوجہ کا کہتے ہیں نہیں یہ کوئی موجود مزاوجہ کا یہ معنی نہیں ہے بلکہ وہی معنی جو ہم نے بیان کیا کہ اصل میں تو ایک ایک معنی ذکر ہے لیکن اس ایک معنی پر جب ایک میں ایک چیز مرتب ہو رہی ہے تو دوسرے میں بھی وہی چیز مرتب ہو رہی ہے وَقَدْ يُتَوَا ہم من ظاہرِ لِعبارتِ مُسَنِّف کی ظاہرِ عبارت سے کبھی یہ وہاں پڑھتا ہے کہ ان المزاوجہ دہی آئیوں جمعہ بین مانعین فی الشرط و مانعین فی الجزائی کے مزاوجہ یہ ہے کہ جمع کیا جائے دو مانوں کو شرط میں اور دو مانوں کو جزا میں کما جمعہ فی الشرط بین نحی ناہی و لجاج الحوا جیسے جمع کیا گیا شرط کے اندر جردو مانا کو ذکر کیا وہ ہوا فاسدون اور یہ کیا ہے فاسد ہے اس لئے کہ ہمارے اس قسم کی قول کے اندر کوئی بھی مزاوجہ کا قائل نہیں ہے جبکہ ہم نے اس کے اندر دو دو مانا شرط اور جزا میں جمع کیے ہیں جیسے دیکھو ازا جانی زید فَسَلَّمَا عَلَيَّ اَجَلَسُ تُو مَنَعَمْتُ عَلَيَّ جب میرے پاس زید آیا جب میرے پاس زید آئے گا جب میرے پاس زید آئے گا فَسَلَّمَا عَلَيَّ اَجَلَسُ تُو تو میں اس کو بٹھاؤں گا فَآنْعَمْتُ عَلَيَّ اور اس پر کیا کروں گا انعام کروں گا تو دیکھو شرط کے اندر بھی دو باتیں ذکر آنا اور سلام کرنا جزا میں بھی دو باتیں ذکر بٹھانا اور انعام کرنا دو دو مانا ذکر ہوئے لیکن اس کو کوئی مزاوجہ نہیں کہتا مزاوجہ یہ مانا نہیں کہ دو باتیں شرط میں ذکر رہے ہیں تو دو جزا میں بلکہ ان دونوں کو ملانا کہ شرط اور جزا پر ایک ایک چیز ایک ہی چیز کو دونوں پر کیا کر لینا مرتب کر لینا وَمَا ذَكَرْنَا وَمَا ذَكَرْنَا وَمَا ذَكَرْنَا هُوَ الْمَحْفُوظ وَمِنْ قَلَامِ السَّلَفِ اور وہ جو ہم نے ذکر کیا وہ محفوظ ہے سلف کے قول سے وَمِنْ هُوَ اَيْمِنَا الْمَانَوِيَلْ سمجھ میں آیا بھئی قردوں میں اس کے مثال والا نام وہ جو بولیں تو بات جاتی ہے وہ جو بولیں تو بات جاتی ہے چپ رہوں میں تو رات جاتی ہے وہ جو بولیں تو بات جاتی ہے چپ رہوں میں تو رات جاتی ہے دونوں میں جانا ہے ایک میں بات کرتا ہوں تو کیا ہے ایک چیز چلی جاتی ہے چپ رہوں تو اس میں بھی ایک چیز چلی جاتی ہے ہاں پہلے میں بات جاتی ہے دوسرے میں ایک دوسرا شیر مولانا جب رات تھی درات ملاقات کم ہوئی جب رات تھی درات ملاقات کم ہوئی ملنے کے دن جو آئے تو پھر رات کم ہوئی ملنے کے دن جو آئے پھر رات کم ہوئی وَمِنْ هُوَئِ مِنَ الْمَعْنَوِيِّ الْعَقْصُ اور مصانتِ مَعْنَوِي مِن سے ایک کیا ہے مولانا آکس بھی ہے آکس اس کو کہتے ہیں مولانا کہ کلام کے اول کو آخر کر دینا آخر کو کلام میں سمجھ میں آیا جو ایک چیز پہلے ذکر تھی اس کو بعد میں ذکر کر دو ایک چیز کو آپ لے کر آئے مولانا ایک پہلے ہے اور دوسرے آگے اس جو پہلے تھی اس کو بعد میں کر دیا اور جو بعد میں تھی اس کو پہلے کر دیا جیسے مولانا حادات الساداتی سادات الحادات سادات سردار بادشاہ سردار حادات الساداتی دیکھو مولانا ایک عام لوگ ہیں ایک سردار ہیں مولانا ایک عام لوگوں کی عادتیں ہیں ایک سرداروں کی عادتیں ہیں تو کہتے ہیں جو سرداروں کی عادتیں ہوتی ہیں جیسے سردار لوگوں کے لیے ہے تو وہ سردار ہوتا ہے اسی طرح سرداروں کی جو عادتیں بھی ہیں وہ عام لوگوں کی عادتوں کی کیا ہوتی ہیں وہ ان کی عادتیں بھی بڑی ہوتی ہیں سمجھ میں آیا مولانا اپنے اندر بڑے لوگوں کی عادتیں پیدا کریں مولانا سمجھ میں آیا بڑے لوگوں کی عادتیں پیدا کریں آپ بڑے بن جائیں گے اس کا دوسرا نام کیا ہے اور پھر اس مقدم کو کیا کر دیا جائے مؤخر کر دیا جائے اس جوز مؤخر تھا پہلے والا عبارت اس پر کہتے ہیں یہ عبارت کو واضح نہیں مولانا ایک جوز جو مقدم تھا اس کو کیا کر دیا ہے مؤخر کر دیا ہے لیکن صرف اس کو مؤخر ہی نہ کیا جائے جو مؤخر تھا اس کو مقدم بھی کیا جائے تو یہ عبارت سریح نہیں تھی اس لئے علامت افتادانی فرماتے ہیں والا عبارت اس سریحة ما زکرہو بازوں عبارت اس سریح عبارت وہ ہے جو بعض علماء نے ذکر کی ہے وہ یہ کہ آپ مقدم کر دیں اولا کلام کے اندر کسی جوز کو سمتاکسو پھر آپ اس کو الٹا دیں فتقدم ما اخرتا پس آپ مقدم کر دیں جس کو آپ نے مؤخر کیا تھا واتو آخر ما تقدمت اور مؤخر کر دیں جو پہلے تھا ظاہر عبارت المصنفی حالانکہ مصنف کی ظاہر عبارت صادق ہے اس بالانحوی اس قسم کے مثالوں پر بھی عادات الساداتی اشرف العادات عادات الساداتی تو دیکھو مولانا عادات السادات عادات مذاق اب ساداتی مذاقون اے لے تو عادات مقدم تھا اور سادات کیا تھا مؤخر تو یہ عادات جو مؤخر تھا اگلے جز میں دیکھیں اشرف العادات اس کو کیا کر دیا گیا پہلے جو چیز مذاق تھی اس کو کیا بنا دیا گیا مذاق اے لے تو مذاق مقدم ہوتا ہے مذاق لے مؤخر ہوتا ہے تو ہم نے جو مضافتا مقدم تھا اس کو کیا بنا دیا تو مصنف کی تعریف اس پر بھی صادق آ رہی ہے جس کے اندر سراخ مقدم کو مؤخر کیا گیا ہے لیکن مؤخر کو مقدم سادات جو مؤخر تھا اس کو مقدم آگے دوبارہ کیا گیا کہنا تو یوں چاہیے تھا عادات الساداتی ساداتل عادات جو مؤخر تھا جو مقدم تھا اس کو مؤخر کیا تو مؤخر کو کیا کرو مقدم بھی کرو یعنی دونوں جزوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا لیکن مصنف نے جو تعریف کے وہ بازے نہیں وہ اس پر بھی صادق آ رہی ہے جس میں صرف مقدم کو کیا کیا گیا ہے مؤخر کیا گیا ہے اور مؤخر کو مقدم نہیں تو یہ درست نہیں اس لئے بازے عبارت لائے وَهُوَ لَيْسَ مِنَ الْعَاقْسِ حَلَانْكِ یہ جو اس قسم کے مثالیں عاقْس میں تھے وَيَقَوْ الْعَاقْسُ وَعَلَا وُجُوْهِنَ وَاقْسِ کئی طور پر کئی طریقوں پر واقع ہوتا ہے مِنْحَا آئِنَ قَابَيْنَ حَدِي طَرَقِهِ جُمْلَتِ وَمَا اُذِی فَعِلَهِ ایک عقص یہ ہے مالانا کہ وہ واقع ہو جملے کی ایک طرف میں وَمَا اُذِی فَعِلَهِ اور اس کے مضافلے میں جملے کی ایک طرف اور اس کے مضافلے کے اندر مالانا جیسے عادات الساداتی سادات ال عادات تو دیکھو عادات السادات یہ کیا ہے جملے کی ایک طرف ہے بھئی جملے میں کیا چاہیے ایک مبتدہ اور ایک جملہ اسمیہ ہے تو عادات مبتدہ ہے اور سادات اس کے اور عادات کے لئے السادات کیا ہے مضافل اِلَهِ تو جملے کا ایک طرف ہے عادات دوسرے طرف کیا ہے سادات تو عادات اور اس کا مضافل اِلَهِ جملے کی ایک طرف کیا ہے عادات اور اس کا مضافل اِلَهِ وہ کون ہے عادات اس کے اندر عقص واقع ہوا کہ جو مضاف تھا آگے جا کر ہم نے مضافلے بنا دیا اور جو مضافلے تھا آگے جا کر اس کو کیا بنا دیا مضاف فَلْحَادَاتُ أَحَدُ تَرَفَهِ الْقَلَامِ عادات اس کلام کی ایک طرف ہے وَسَادَات مُضافل اِلَهِ لِذَالِكَ تَرَفْ اور سادات اس کی طرف کیا ہے مضافلے ہیں وَقَدْ وَاكَرْ عَقصُ بَيْنَهُمَا اور ان میں عقص واقع ہوا ہے بیان فُدِّمَ أَوَّلَا الْعَادَاتُ وَعَلَى السَّادَاتِ سُمَّتْ سَادَاتُ وَعَلَى الْعَادَاتِ کہ پہلے عادات کو سادات پر مقدم کیا گیا اور پھر سادات کو عادات یا جیسے مولانا کلام الملوکی ملوک الکلام بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے وَمِنْهَا أَيْمِنَ الْوُجُوْحِ اور وجو یعنی عقص کئی طور پر واقع ہوتا ہے ان میں سے یہ ہے کہ اَنْيَقَا بَيْنَ مُتَعْلِقَهِ فِعَلَيْنِ فِي جُمْلَةَيْنِ کہ وہ واقع ہو جائے دو جملوں کے دو جملوں میں دو فیلوں کے متعلقین میں دو جملے آرہے ہیں مالانا اس میں دو فیل ہیں یا دو فیل ہیں تو ہر فیل کیا بنتا ہے جملہ بن جاتا ہے تو دو فیل ہیں ان کے دو متعلقین ہیں پہلے جملے کے اندر ایک متعلق مقدم تھا دوسرا کیا تھا آگے جا کر ہم کیا کرتے ہیں اس مقدم کو اس مقدم کو مؤخر کر دیتے ہیں اور مؤخر کو مقدم جیسے يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ تو دیکھو يُخْرِجُ الْحَيَّ یہ ایک مقبول متعلق ہے مِنَ الْمَيِّتِ یہ جار مجور بے يُخْرِجُوا سے مطالق ہے تو الْحَي مُقدم تھا مِنَ الْمَيِّتِ کیا تھا مؤخر تھا اب الْحَي مُقدم تھا اور مَيِّت کیا تھا حَي مُقدم اور مَيِّت مُؤخر اور آگے جا کر مَيِّت مُقدم اور حَي کو کیا کر دیا گیا فَالْحَيُ وَالْمَيِّتُ مُطَلِقَانِ بِيُخْرِجَا حَي اور مَيِّت یہ دونوں مطالق ہیں یُخْرِجُوا سے مُطالق ہیں بھی یُخْرِجُوا یا مُطالق ہیں یُخْرِجُوا سے وَقُدِّمَ أَوَّلَنِ حَيُ عَلَى الْمَيِّتِ وَثَانِيًا مَيِّتُ عَلَى الْحَي اور مقدم کیا گیا اول حَي کو مَيِّت پر اور ثانیا مَيِّت کو حَي بَا وَمِنْحَا اور عقص کے وجوہ عقص کے طریقوں میں سے ہے اَنْ يَقَعْبَيْنَ لَفْزَيْنِ فِي طَرَفَي جُمْلَةَيْنِ کہ عقص واقع ہو دو لفظوں کے بی جملے کے دو طرفین میں جملے کی دو طرفین ہوتی ہیں مولانا ایک مُسْنَات اور ایک مُسْنَات الْحَي تو وہ چیز جو پہلے مُسْنَات کی طرف میں واقع تھی اس کو آپ مُسْنَات دِلَے کی طرف میں لے جائیں اور مُسْنَات دِلَے کی طرف مُبْتَدَا اور حِلُّ اللَّهُم یہاں لَهُم آ رہا ہے تو ہُنَّ مُسْنَات دِلَے کی طرف میں ہے یعنی مُسْنَات دِلَے ہے اور لَهُم کس کی طرف میں ہے مُسْنَات کی طرف میں ہے اور آگے جا کر عقص کیا گیا جو ہُم مُسْنَات دِلَے کی طرف میں تھا اس کو کس طرف میں لے آئے مُسْنَات کی طرف میں تھا کہاں لے آئے مُسْنَات دِلَے کی طرف اور جو مسند علیہ کی طرف وہ کدھر لے گئے تو دیکھو ہنہ حل لہوم ولاہم یحلونا لہنہ خود دیاما اولا ہنہا ہم پہلے اولہ ہنہ کو مقدم کیا گیا ہم پر و ثانیا ہم علا ہنہ اور پھر ہم کو ہنہ پر وہما لفظان وقع احد ہما پی جانب المسندی رہے ان میں سے ایک مسند علیہ کی جانب میں واقع ہوا تھا اور دوسرا مسند کی جانب میں سمجھ میں آیا بھئی اردو میں اس کی مثال استادہ استادہ آب میں یہ روانی خدا کی شان استادہ کھڑا ہو پن استادہ آب میں یہ روانی خدا کی شان استادہ آب میں یہ روانی خدا کی شان پانی میں آگ آگ میں پانی خدا کی شان پانی میں آگ آگ میں پانی خدا کی شان تو دیکھو پانی میں آگ تھا پہلے پھر کیا کیا گیا آگ میں پانک کیا گیا دوسری مثال کس طرح تجھے پائیں اب ہم کو بتا ظالم کس طرح تجھے پائیں اب ہم کو بتا ظالم یہاں کہتے ہیں وہاں ہوگا وہاں کہتے ہیں یہاں ہوگا جہاں ہم تجھے تلاش کرنے جائیں ملتے ہی نہیں ہو بھئی یہاں کہتے ہیں وہاں ہوگا وہاں کہتے ہیں یہاں ہوگا تو دیکھو آگ ہوا ایک اور مثال ہے بے شکایت نہیں اے ذوق محبت کے مزے محبت میں شکایت نہ ہو تو مزہ ہی نہیں بھئی بے شکایت نہیں اے ذوق محبت کے مزے بے محبت نہیں اے ذوق شکایت کے مزے محبت کا مزہ بغیر شکایت کے نہیں اور شکایت کا مزہ بغیر محبت کے بے شکایت نہیں اے ذوق شکایت کے مزے وَمِنْهُ أَيْمِنَ الْمَانَوِي کیا کیا جائے ایک بات کو ذکر کیا جائے آگے جا کر کیا کیا جائے اس کی نقض اس کے زد لے آئے اس کلام کو باطل کر دیں اس کے خلاف لے آئے یعنی اس کے خلاف لے آئے جیسے دیکھئے وَهُوَ الْعَوْدُ الْقَلَامِ السَّابِقِ بِالنَّقْضِ اَيْ بِالنَّقْضِهِ وَإِبْتَالِهِ لِنُقْتَتِن وہ رجوع کرنا ہے کلام سابق کی طرف اس کی نقض کے ساتھ وَإِبْتَالِهِ اس کو باطل کرنے کے ساتھ لنکتہ تین لیکن اس کو باطل کس وجہ سے کریں گے کسی نکتے کی وجہ بغیر نکتے کے نہیں مالانا کا قول ہی جیسے شاہر کا یہ قول ہے قِفْ بِالْدِيَارِ اللَّتِي لَمْ يَعْفُهَ الْقِدَمُ بَلَاقْ وَغَيَّرَهَ الْأَرْوَاحُ وَالْدِّيَمُ ہا رب لوگ مالانا پانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے تو عرب کے اندر پانی بڑا قلیل تھا وہ لوگ جہاں پانی دیکھا کرتے وہاں پڑا اور ڈال لیا کرتے اور پھر جب وہاں پانی ختم ہوتا تو وہاں سے پوچھ کرتے اور پھر کسی دوسری اچھی کا جگہ جا کر پڑا اور ڈالتے جہاں پر کیا ہوتا تھا پانی ہوتا تھا تو شاعر ہے ایک مقام سے گزر رہا ہے اور وہ مقام اس مقام پر کسی زمانے میں شاعر کا قیام ہوا تھا اور ساتھ اس کی محبوبہ بھی تھی مرانا معشوقہ بھی تھی اب شاعر عرصہ دراز کے بعد وہاں سے گزرا تو اب کہتا ہے اپنے آپ ہی سے وہ کہتا ہے وہاں سے گزرتے رک جا بیدیار اللہتی لم یاکوہ القدم اُس ان گھروں پر کہ نہیں مٹے لم یاکوہ القدم کہ مٹایا نہیں ان کو قدیم ہو زمانہ قدیم ہونے نے قدم نے کیا زمانہ پرانہ ہونے نے ان کے اثار اور نشانات کو ختم تو وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے آپ سے کہتا ہے ٹھہر جو تھوڑی دیر یہاں یہاں پر وہ گھر جو ہیں وہ جو ان زمانہ گزرنے کے باوجود اس زمانے نے ان گھروں کے نشانات کو ختم نہیں کیا اس کے اثارات ابھی بھی موجود ہیں پھر فوراں کہتا ہے اگلے مصرے میں بلات کیوں نہیں بلکہ ان گھروں کے نشان کیا ہے میٹ چکے ہیں وَغَيَّرَحَلْ عَرْوَاحُوَتْ دِيَمُوْا متغیر کر دیا ہے بدل دیا ہے ان کو عرواح جمع ہے ریح ہوا ہواوں نے اور مسلسل بارشوں نے قصیر بارشوں نے ان نشانات کو کیا کر دیا ہے مٹھا ڈالا ہے ختم کر دیا ہے تو دیکھو پہلے شاعر نے کہا تھا کہ ان گھروں کے نشانات مٹھے نہیں پرانے ہونے کے باوجود پھر آگے جا کر پھر لوڑتا ہے اسی بات کی طرف نقیز کیا تھا بلکہ کیوں نہیں بلکہ ان کے نشانات اور بارشوں اور ہواوں نے کیا کیا ہے مٹھا دیا ہے سمجھ میں آیا بھائی اور نکسہ بسلایا تھا کہ یہ کسی نکسے کی وجہ سے ہوگا بغیر نکسے کے نہیں تو نکسہ یہ تھا نکسہ یہ ہے مارانا پہلے شاعر نے جو کلان کیا وہ حیرت میں تھا دوبا ہوا تھا اس کو پرانی یادیں آئیں تو یہ سمجھا کہ وہ نشانات ابھی تک ہیں پھر اس نے غور کیا تو پتا چلا نہیں ہے تو بطور افسوس اپنے غم اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کیا کرتا ہے کہ کیوں نہیں بلکہ ان نشانات کو ہوایں اور بارشیں مٹا چکی ہیں مارانا قفد دیار اللہ تکھڑ رک جاؤ ان گھروں کے پاس لم یا پوحل قدموں کے قدیم زمان پرانہ ہونے نے مٹایا نہیں ان کے نشانات کو ایلم یبلیہا اب لا یبلیہا بدلنا بوسیدہ کرنا ختم کرنا ختم نہیں کیا ان کو تطاول الزمان تطاول الزمانی زمانے کے لمبا ہونے نے وَتَقَادُمِ الْاَحْدِيَ اور زمانے کے قدیم ہونے نے سُمَّعَادَ الْاَذَلِكَ الْقَلَامِ پھر وہ لوٹا اس کلام کی طرف وَنَقَضَهُ اور کیا کیا اس کو توڑ دیا بِقَوْلِهِ اپنے اس قول کے ساتھ بَلَا کیوں نہیں وَغَيَّرَهَ الْاَرْوَاحُ وَالْدِيَمُ بدل ڈالا ہے اس کو ہواوں نے اور پہ مسلسل کثیر بارشوں نے اَئِرْ رِيَاحُ وَالْأَمْتَارُ وَالْنُقْطَةُ اِذْهَارُ وَالْتَحَيُّرِ وَالْتَدَلُّهِ اور نکتہ کیا ہے شاعر اپنی حیرت اور تدلو کا معنی بھی حیران رہ جانا والانا اپنی حیرت اپنی حیرت کا اظہار کر رہا ہے قَعَنَّهُ أَخْبَرَ أَوَّلًا بِمَا تَحَقَّقَ لَهُ گویا گو اس نے پہلے وہ قبر دی جو اس کے نظر ایک محقق تھی ثابت تھی ثُمَّ أَفَاقَ بَعْضَ الْإِفَاقَةِ پھر اس کو کچھ افاقہ ہوا فَنَقَضَ الْكَلَامَ السَّابِقَةُ تو اس نے باطل کر دیا گزشتہ کلام کو قائلاً یہ کہتے ہوئے بَلَا فَا هَلْقِدَمُ وَغَيَّرَهَ الْأَرْوَاحُ وَدِّيَمُ بلکہ پرانا ہونے نے ان کو مٹا ڈالا ہے وَغَيَّرَهَ الْأَرْوَاحُ وَدِّيَمُ اور بدل دیا ہے محسسسنات مانویہ میں سے کیا ہے یا قسم مانویہ میں سے توریہ ہے وَيُسَمَّ الْإِحَامَ اَيْزَنُ اور اس کو کیا کہتے ہیں ایحام بھی کہتے ہیں ایحا توریہ اس کو کہتے ہیں مانا ایک لفظ کا بولیں آپ اور لفظ کے دو مانا ہو ایک مانا قریب ہو اور ایک مانا قائد ہو اور آپ ارادہ مانے قائد کریں اور مخاطب اس سے کیا سمجھے مانا ہے تو ایک مانا قریب ہے ایک بعید ہے مالانا سمجھ میں آئے آپ کس کا ارادہ کرتے ہیں مخاطب کون سے سمجھتا ہے قریب کا وَهُوَ يُطْلَقَ لَسٌ لَهُ مَانَيَانِ قَرِبٌ وَبَعِيدٌ دو بانے ہو قریب اور باعید وَيُرَادُ بِهِ الْبَعِيدُ اور اس سے باعید کا ارادہ کیا جائے اعتمادًا عَلَى قَرِينَتٍ خفیہ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ باعید مراد لیں وَحِیَ الظَّرْبَانِ پھر یہ دو قسم پر ہیں مالانا آپ نے جو لفظ بولا اس کے کتنے معنی ہیں ایک قریب ہے اور ایک آپ یہ جو معنی قریب ہے اس کے کسی مناسب کو آپ ذکر کریں گے ساتھ یا ذکر ارادہ تو آپ کا باعید کا ہے لیکن کسی یہ جو قریب ہے تو مناسب ساتھ ذکر ہوگا اگر ذکر نہیں ہے مناسب تو اس کو کہتے ہیں مجردہ اور اگر اس کے ساتھ اس قریب سے کوئی مناسب ذکر ہے تو اس کو کہتے ہیں مرشحہ وَحِیَ الظَّرْبَانِ الْأُولَى مُجردہ پہلی قسم مجردہ ہے وَحِیَ تَوْرِيَتُ اور یہ کیا ہے وَحِیَ تَوْرِيَتُ اللَّا تُجَامِعُ شَيْءَ مِمَّا يُلَائِمُ مَعْنَا الْقَرِيبَ اور یہ وہ طوریہ ہے جس کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ملی ہوئی ہو جو مناسب ہو یُلَائِمُ کا معنی مناسب ہونا جو مناسب ہو معنی قریب کے نَهُ الرَّحْمَنُ وَحَلَى الْعَرْشِ استَوَى الرَّحْمَنُ اللہ عرش پار غالب ہوئے دیکھو معنی نا استَوَى کا معنی ایک ہے قریب بیٹھنا اللہ عرش پر بیٹھے یہ معنی تو صحیح نہیں اس لئے کہ بیٹھنا ثابت ہوگا تو اللہ کے لئے جسم ثابت ہوگا جسم ثابت ہوگا تو پھر اللہ کے لئے کیا ثابت ہو جائے گا حدوث اور یہ تو درست اللہ کی ذات تو کیا ہے قدیم ہے لہٰذا اللہ کے لئے بیٹھنے کا معنی یہاں پھر اس کا کیا معنی ہے بھئی یہاں بزاہ قریب معنی ہے اور ایک بعید ہے غالب ہونا کیا ہونا غالب ہونا اور یہاں وہ بعید اور یہاں پر جو قریب ہے بیٹھنا اس کے کوئی مناسب بھی ذکر نہیں ہے تو یہ مجردہ ہے ارادہ بی استواء ماناہ البعید ارادہ کیا استواء سے اس کے معنی بعید کا یعنی غالبہ ہوا استولہ اور وہ کیا ہے استولہ یعنی غالبہ ہے غالبہ پانا وَلَمْ يَاقْرُنْ بِهِ شَيْءُمِّمْ مَا يُلَائِمُ الْمَعْنَى الْقَرِيبِ اور اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز میں نہیں ملی ہوئی جو مناسب ہو مانے قریب کے اور مانے قریب وہ کیا ہے استقرار قرار پکڑنا کسی چیز پر بیٹھنا وَالثَّانِيَةُ مُرَشَّحَةُمْ دوسری قسم مرشح ہے وَيَلَّتِ ہمیں آسمان کو بِعِدِن اپنے ہاتھوں سے یہاں ید مراد قدرت ہے آسمان کو ہم نے کیا کیا اپنی قدرت سے بنایا آراد تو دیکھو یہاں آئی دن کے اندر مالانا آت توریہ ہے اس لئے کہ ید کا ایک معنی تو یہ ہاتھ ہے عضو مخصوص ہے اور ید کا ایک معنی کیا ہے قدرت کے ہیں اور یہاں ارادہ کس کا کیا گیا قدرت کا اور معنی قریب ہاتھ کے مناسب بھی ذکر ہے اور وہ ہے تعمیر کرنا بھئی نئی ناک کیا معنی تعمیر تعمیر کس سے ہوتی ہے بھئی تعمیر سے ان پر انٹ رکھی جاتی ہے اور وہ ہاتھ سے ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ کے مناسب معنی قریب کے مناسب ذکر کیا ارادہ بِالْعَيْدِ مَعْنَا هَلْبَعِی ارادہ کیا اللہ تعالی نے ایدی سے معنی بَعِیت کا وَهُوَا الْقُدْرَتُ وَرْوَا خُدْرَتَ وَقَدْ قَرُوْنَا بِهَا وَقَدْ قُرِنَا بِهَا مَا يُلَائِمُ الْمَانَا الْقَرِيبَ الَّذِي هُوَا الْجَارِحَةُ اور ملایا گیا اس کے ساتھ وہ جو مناسب ہے معنی قریب کے اور معنی قریب کیا ہے الَّذِي هُوَا الْجَارِحَةُ مخصوصہ تو جو کیا ہے مخصوصہ عضو ہے وَهُوَا قَوْلُهُ اور وہ یہ قول ہے اللہ کا بَنَئِنَا هَا ہم نے تعمیر کیا اِذِي الْبِنَا اُمِمَّا يُلَائِمُ الْيَدَى اس لیے کہ تعمیر کس کے مناسب ہے ہاتھ کے مناسب ہے وَحَاذَا مَبْنِيُنْ عَلَى مَشْتَارَ بَعِنَا اَحْلِ الظَّاہِرِ یہاں سے علامت تفتہ ذانی یہ بتلا رہے ہیں مولانا یہ مولانا متشابہات میں سے ہے وَبَنَئِنَا هَا بِعَيْدِنْ یہ کس میں سے ہے متشابہات میں سے ہے الرحمن وَعَلَى الْعَرْشِ تَوَا یہ بھی کس میں سے ہے متشابہات میں سے ہے متشابہات کے بارے میں دو مذاہب ہیں مولانا ایک متقدمین کا ایک متاخرین کا متقدمین کہتے ہیں اس میں کوئی تعویل کی ضرورت نہیں مولانا ہم اس کی حقیقت اور متاخرین تعویل کرتے ہیں مولانا کیا کرتے ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں اس تعویل کس بیٹھنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کس معنی میں ہے غلبے کا معنی بھی آتا ہے غلبے کے معنی میں اور بِعَيْدِنْ کا ذکر آیا اور یہ کس معنی میں ہے خدرت کے معنی میں ہے چنانچہ تو متشابہات میں دو مذاہب ہیں متقدمین اور دوسرا کس کا متاخرین کا یہ یوں کہیں ایک محققین کا ہے اور ایک اہلِ ظاہر کا ہے یہ کس کا ہے اہل ظاہر کا ہے محققین جو متقدمین ہیں اہلِ ظاہر جو متاخرین ہیں تو اہلِ ظاہر یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے توریا ہے یہ کیا ہے توریا ہے اور اس حیث caso سے بحث کرتے ہیں اس کے اندر جب کہ متقدمین کہتے ہیں کہ یہاں پر لفظ میں بحث نہیں کی جائے گی حقیقت اور مجات ہونے کے اعتبار سے کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو صرف ایک تشبیح بیان کی گئی ہے اللہ کی عظمت اور جلال کو ذہن نشین کروانے کے لئے اس کو تشبیح دی گئی ہے کس چیز کے ساتھ مولانا ایک معقول چیز کو تشبیح دی گئی ہے کس کے ساتھ محسوس چیز کے ساتھ جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہے اس کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے مولانا اس لئے کہ محسوس چیز انسان کو اس کو جلدی قبول کرتا ہے اس کے نظر واضح ہوتی ہے کس کے مقابلے میں معقول کے مقابلے میں محسوس چیز زیادہ واضح ہوتی ہے تو یہاں پر کہ لفظ حقیقت اس معنی میں ہے یا مجازی معنی میں ہے یہ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ یہ صرف کس لئے یہاں پر اللہ کی عظمت بتلانے اور اس کو ذہن نشین کروانے کے لئے کیا کیا گیا ایک معقول کو تشبیح دی گئی ہے کس کے ساتھ محسوس کے ساتھ اور پھر مشبہ بھی کے لفظ کا اطلاع کر دیا گیا مشبہ پر مشبہ بھی کے اطلاع کس پر کر دیا گیا مشبہ پر تو یہاں پر اللہ نے جو آسمان کو قوت اور قدرت کے ساتھ بنایا اس کو تشبیح دی گئی کس کے ساتھ ہاتھوں کے ساتھ تعمیر کے ساتھ تو وہاں آسمان کو جو اللہ نے وجود دیا اس کی جو تخلیق کی ہے اس کو تشبیح و مشبہ اور اس کو کس کے ساتھ تشبیح دی ہاتھوں کے ساتھ تعمیر کرنا تو وہ مرقب حیعت تھی یہ بھی مرقب حیعت ہے اور اس مشبہ بھی ہی کے لفظ کا اطلاع کر دیا گیا کس پر مشبہ پر تو بنائینا حابی آئی دین یہ تو مشبہ بھی ہی تھا اس کا اطلاع کس پر کر دیا تخلیق سما پر مولانا صرف کس لئے اللہ کی عظمت کو اجاگر کرنے اور ظاہر کرنے کے لئے سمجھ نہیں آیا بھئی اسی طرح الرحمن وعلی العرش سوا مولانا وہاں بھی تشبیح دی گئی مولانا غلبے کو تشبیح دی کس کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ کیونکہ غلبے میں بھی انسان ایک چیز پر کیا ملکہ تام حاصل ہوتی ہے تو بیٹھنے پر بھی کیا ہوتی ہے ملکہ تام اس کے قبضے میں ہوتی ہے وہ چیز تو یہاں پر بھی تشبیح دی گئی اور مشبہ بھی کلاف کو مشبہ پر بول دیا گیا وَحَاذَا مَبْنِيُنْ عَلَى مَشْتَحَارَ بَعِنَ اَحْلِ ظَاہِرِ مِنَ الْمُفَصِّرِينَ کہتے ہیں یہ جو ہم نے بات کی یہ بنا پر کس کے ہیں وہ جو مشہور ہیں اہلِ ظاہِر مُفَصِّرِينَ میں سے ان کے نزدیک ہے وَإِلَّا فَتْتَحْقِقُ وَرْنَا تَحْقِقِ یہ ہے اَنَّهَادَا تَمْسِيلٌ وَتَصْوِيرٌ یہ تو تمثیل ہیں یعنی مرقب کی تشبیح مرقب کے ساتھ ہے وَتَصْوِيرٌ اور صورت بنائی گئی ہے لِعَزْمَتِهِ تَعَالَى اللہ کی عزمت کی صورت بتائی گئی وَتَوْقِفِنْ عَلَى وَتَوْقِفْنْ عَلَى كُنْ ہی جَلَالِهِ تَوْقِف واقف کروانا متعلق کرنا اور متعلق کرنا ہے علا كُنْ ہی كُنْ کا مانا ورنہ ایک حقیقت کی آتے ہیں اور ایک كُنْ کا کیا مانا ہے انتہا ایک مانا ہے انتہا جلال بھی مت کو کہتے ہیں علا كُنْ ہی جلالِهِ اللہ کی عزمت کی انتہا پر واقف کروانے کے لئے اللہ کی عظمت کے انتہا پر واقف کروانے کے لئے ایک صورت بنائی گئی من غیر ان یتمحل للمفردات حقیقتا اور مجازا بغیر اس کے تکلق کیا جائیں مفردات کے لئے باعتبار حقیقت کے یا باعتبار مجاز کے هذا هو المرام اللہ علم حقیقت القدام اللہ علم حقیقت قدام